وزیر آزم کی دھار مخالفین پر تنقید کی بوچھار بولے شیر شیر ہے سا گیدر بھی آ جائیں تو شیر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مخالفین کو دو ہزار تیرہ میں عوام نے مسترد کیا ان کی دس جلسیاں بھی آج کے جلسے میں سما جائیں مخالف چاہتے ہیں سی پیک مکمل نہ ہو لوڈ شیڈنگ اور بے روزگاری ختم نہ ہو لئیہ میں خطاب سات ارب کے پیکج کا اعلان تاریخ فاطمی نے نیوز لیکس کے حوالے سے تمام الزمات مسترد کر دیئے ملک کے لیے بین الاقوامی سطح پر بہتر خاصر انجام دیں آپ نے میرے متعلق جو فیصلہ کیا وہ قبول ہے تاریخ فاطمی کا وزیر آزم کو خرق سپریم کورٹ میں جی آئی جی کی تشکیل کے لیے سپیشل سیکشن قائم ایڈیشنل ریجسٹرارڈ محمد علی کواڈینیٹر مقرر جی آئی ٹی اور بینچ کے درمیان رابطہ کواڈینیٹر کے ذریعے ہوگا جی آئی ٹی اپنی رپورٹ ہر پندرہ روز کے بعد کواڈینیٹر ایڈیشنل ریجسٹرارڈ کو جمع کرائے گی یہ ہے بود آف انٹرمیڈیر کراچی نیا دور نکل کے نئے انداز پانچ ہزار روپے دو وارس ایپ گروپ میں شامل ہو جاؤ دل کھول گے نکل کرو تو ہی روکے گا نہیں بوٹی ماپی نے وارس ایپ پر گروپس بنا لیے امتحانی مراکس نے بھی موبائل فارم کے استعمال کی کھلی چھوٹ آج کیمسٹری کا پرچہ بھی امتحانی مراکس سے قبل فوٹوکاپی کی دکانوں پر پہنچ گیا آموش ہو جاؤ کالے مو والی شاہ فرمان کا شاہی فرمان ہنگامہ آرائی اور شور شرابے سے مچھلی منڈی بنا کے پی کے اسمبلی کا ایوان پی ٹی آئی کے صوبائی وزیر کے ہتک آمیز رمانس پر آپوزیشن کا احتجاج حواتین عرقین نے ترقیاتی فرنڈز کی غیر منصفانہ تقسیم کے قلاب آواز اٹھائی لیکرز اٹھائی ڈیپیٹی سپیکر ڈائز کے سامنے جمع ہو گئی وزیراعظم نواز شریف مستعفی ہو جائیں فاروق ستار کا مشورہ آئیم کیوں پاکستان کے سربراہ کا کہنا ہے کہ انکواری کو شفاف بنانے کے لیے وزیراعظم کا مستعفی ہونا ضروری ہے کسی بھی منتخب حکومت پر لازم ہے کہ آئیم کی بالدسی کو قائم رکھے لاہور ہائی کورٹ بار میں میڈیا سے دکھتے گی ایک ٹولے کی خاطر وزیراعظم اسطیفہ نہیں دیں گے جان لیگز پر وزیراعظم نے اپنا موقف واضح کر دیا وزیراعظم مملکت مریم آرنگزیب کا کہنا ہے کہ ابت آباد کمیشن رپورٹ حساس معاملہ ہے اتفاق رائے اور کابینہ کو اعتماد میں لے کر رپورٹ منظر آم پر لائے جائے گی وزیراعظم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس چاروں وزرائیال اور وفاقی وزیر شریک اجلاس میں بارہ نکاتی ایجنڈے پر غور چھوٹے درمیانے اور بڑے ڈیمو کی ہنگامی بنیادوں پر تعمیر نیشنل وارٹر کمیشن کے قیام کی سفارش اجلاس میں پیش قومی وارٹر پالیسی کا ڈرافٹ 92 نیوز نے حاصل کر دیا جماعت اسلامی کا کیا الیکٹرک کے قلاب دھرنا ختم کرنے کا اعلان حافظ نیم کا کہنا ہے کہ گورنر سن نے پندرہ دن میں مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے ستنہ تاریخ کو دوبارہ آئیں گے تشدد پر یقین نہیں رکھتے چاہیں تو پورا شہر جان کر سکتے ہیں پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایموز کا ہاتھ لائن پر رابطہ آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ایل او سی کی قلاب فرضی نہیں کی بھارتی فوجیوں کی لاشوں کی بے حرمتی کا الزام بے بنیاد ہے بھارت ایل او سی کی قلاب فرضی کے ثبوت دے دیرہ بکٹی میں فراریوں کی موجودگی کے اطلاع پر حساس اداروں کا سرچ آپریشن زیر زمین چھپایا گیا بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برامت دو سو اسی کلوگرام بارودی مواد دو سو بیاسی ڈیٹونیٹر اور ڈھائی سو بارودی ڈیٹونیٹنگ کارڈ شامل ادھر رہیم یارقان نے ڈاکوں کی گرفتاری کے لیے کچھے کے علاقے میں آپریشن کراچی کے بعد ملتان نے بھی تالہ توڑ گینگ سرگرم تالے توڑ کر ایک ہی رات میں بارہ دکانوں کو لوٹ لیا ڈاکوں نے سیکیورٹی گارڈ کو رسیوں سے باندھیا اسلحہ بھی چھین دیا رقم نکالے میں ناکامی پر پچاس کلو وزنی تجوری ساتھ لے گئے بلے صرف مقدمہ درج کرنے تک محدود رہی ملزموں کا سراغ نہیں لگایا جا سکا روزنامہ 92 نیوز کی کراچی سہشات کی تیاریاں اخبار فروشوں نے روزنامہ 92 نیوز کراچی ایڈیشن کی قاب کامیابی کے لیے تابون کا یقین دلایا ایڈیٹر انچیف محمد حیدر امین کہتے ہیں روزنامہ 92 نیوز عوامی جذبات کی ترجمانی کرے گا گروپ ایڈیٹر ارشاد احمد عارف بولے اخبار نویس اور اخبار فروش ایک ہی گاڑی کے دو پائیے ہیں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسری ٹیسٹ کا آج تیسرا روز پاکستان 172 رنز تین کھلاڑی آؤٹ سے پہلی اننگز آگے بڑھائے گا عزر علی کیاسی اور کپتان مصر الحق ساتھ رنز کے ساتھ 30 پر موجود ویسٹ انڈیز کی بڑھتری ختم کرنے کے لیے مزید 140 رنز تکا اور ارجنٹائن کار ریلی میں برطانی ڈرائیور کی چھوٹی سی غلطی نے ریس کا پانسہ پلٹ دیا الفائن ایونز نے تنگ پول سے گزرتے ہوئے کچھ وقت ضائع کیا بلجیم کے نیو فل نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور فتح کا تاج اپنے سر پر سجایا